خانے وال کھانے پینی کے شکین حضرات کے لیے خوش خبری سستہ اور میاری کھانے کے دل پسند ریسٹورنٹ کا افتتا کر دیا گیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانے وال سے ادنان رسول جی ادنان تفصیلات سے اگہ کیجئے رہا جو بلکل بیسک موجود ہوں خانے وال میں اگر خانے وال میں کھانے پینے کے حوالے سے بات کیجئے خانے وال میں دیگر مقامات پر کھانے کے بہت اچھے پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ خانے وال میں دل پسند ریسٹورنٹ کے نام سے یہاں پر خانے وال میں آجی پتا ہوا ہے جہاں پر خانے وال کے شہریوں کے بڑی تعداد نے شرکت کیا ہے جو اس کا افتتا ہے عبدالعطی فنور صاحب اور اس کے ساتھ جو پیر طہر پرارشاہ صاحب نے کیا ہے مزید میرے ساتھ موجود ہے عبدالعطی فنور صاحب بتائیے کہ آج افتتا کیا ہے اس کا دل پسند ریسٹورنٹ کا تو کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کے اس دور میں جہاں عوام بجلی کے بلوں اور پیٹرول سے تنگ ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہی نہیں خریج سکتے اور بازار سے بھی جو ہے انہیں انتہائی مہنگے دموں چیزیں ملتی ہیں ایسے میں دل پسند ریسٹورنٹ کا کیام میں سمجھتا ہوں تھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ ہے کہ جہاں پر ایک عام آدمی جو ہے سواربے میں کھانا کھا سکتا ہے اور یہ بہت بڑی ایک شہریوں کے لیے سہولت ہے اور خاص طور پر عام آدمی اور میڈل مین کے لیے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ گھر نہیں جا سکتا تو وہ یہاں پر انتہائی کم قیمت میں میاری کھانوں استعمال کر سکتا ان کی بات سنکہ کہنا ہے کہ کم قیمت میں میاری کھانا یہاں پر مؤثر ہوگا مزید میرے ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب جو اس ہوتل کے انہرہ مزید سے بات کریں گے کاشف بھائی آپ یہ بتائے گا یہاں پر جو ہوتل کا کتا کیا گیا کن 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 کھانوں کی ورائیٹی جو عوام کو پیش کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانوں کی ورائیٹی کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے جو انٹروڈیوز کروائی ہیں ایک عوامی پیکیج ہے ہمارا جس کے اندر اکنومیکل ہمارے کھانے ہیں جو عام عوام کے لیے انتہائی مناسب ریٹوں پر ہم نے انٹروڈیوز کروائے ہیں ایٹی روپیز میں ہم نے دو روٹی اور اس کے ساتھ کوئی بھی سالن وہ اپنا چوز کر سکتے ہیں اور چکن کا کوئی بھی آئیٹم اس کے ساتھ دو روٹی ون تھرٹی روپیز میں ہم نے انٹروڈیوز کروائے ہیں اس کے علاوہ چکن کڑائی بیف کڑائی جنجر جل فریزی ایچ اور ایوری پاکستانی چینیز انشاءاللہ ہم لوگ تمام ورائیٹیز انتہائی ایکنومیکل ریٹ میں کیونکہ ریسٹورنٹس میں آؤٹنگ جو ہے نا میڈل کلاس کی بلکل ختم ہو گئی تھی ہم نے یہ بڑا فیل کیا کہ چونکہ اپر کلاس مہنگائی کے اس دور میں صرف ہوتلنگ کر سکتی تھی کیوں نہ ہمارے وہ بھائی اور وہ طبقہ جو اس ہوتلنگ کے مطلب شعبے سے دور ہوتا جارہا تھا آؤٹنگ کے حوالے سے ہم نے ان کو دوبارہ اس پینل پر لانے کے لیے الحمدللہ یہ خانے وال میں برانچ بنائی ہے اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے اسلامباد میں بھی ایک برانچ بنائی تھی اور کبیر والا میں بھی پچھلے مہینے ہم نے الحمدللہ ایک برانچ اوپن کی ہے اور خانے وال کے شہریوں کے لیے اب ہماری سیکنڈ برانچ ہے الحمدللہ انتہائی مناسب ریٹوں میں ہم نے یہ چیزیں انٹروڈیوز کروائی ہیں اور مزے مزے کے کھانے اور بہترین انوائرمنٹ ہم نے بیک سائٹ پہ ریسٹورنٹ کی بیک پہ آؤٹڈور سٹنگ جو ہے ہم نے اوپن ایر وہ بھی کیا الحمدللہ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہمیں کامیابی کے ساتھ لے کر چلنے کی تنفیق ہے ان کا کہنا تو امید ہے کہ ہمارا اللہ پاک جو ہی سیٹ اپ اس کو اپنے کامیاب کرے مزید میرے ساتھ موجود ہیں شیخ قدیر صاحب مزید سے بات کریں گے قدیر بھائی بتائیے گا یہاں پر جو دل پسند اور پنجاب ریسٹورنٹ کے اشتراک سے جو یہاں پر دل پسند ریسٹورنٹ کے افتادہ کی ہے کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن میں یہ کہوں گا ماشاءاللہ کھانے وال میں جو بھی سستہ کھانا ہی درہ ملے گا اور میار ایک جیسے ہی ہے جیسے ہماری چوتھی برانچ ہے اور جو مثال ہے ایک بندہ نہیں کھا سکتا کھانا زیادہ پیسوں میں یا تھوڑے پیسوں میں کھا سکتا ہے اور میار اچھا ہوئے گا الحمدلی جیسے ہی ان کی بات ان کے یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو میار ہے وہ اچھا ہوگا جو آدمی جو زیادہ پیسوں میں کھانا نہیں گیا سکتا اس کے لئے کم پیسوں میں یہاں پر کھانا مہیا کیا مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے یہاں پر جو پیکیج رکھا گیا اسی روپے میں دال کے ساتھ اور اس کے ساتھ ان کے کہنا ایک سو تیس روپے میں چکن کے ساتھ دو روٹی اور ان کے چیزوں کے ساتھ تمام چیزیں فری ہیں مزید ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ہزار روپے میں جو ہے ایک کلو کڑائی اور اس کے ساتھ روٹی ہیں پھر اور رائطہ اصلاح فری دیا جائے گا مزید شیخ خانے وال کے شہریوں کے لئے ایک اچھا پوائنٹ اور یہاں پر مزے مزے کے کھانے ہر وقت دستیاب ہوں گے